بسم اللہ الرحمنی مینڈ السلام علیکم میں نے اپنے چینل کے کمیونیٹی پوسٹ میں آپ سب کے لیے ایک پوسٹ create کیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے جتنے بھی questions ستوشی ایپ کے regarding ہے اس پوسٹ کے نیچے آپ drop کریں میں ایک q&a کی ویڈیو لے کراؤں گا جس میں آپ سب کے questions کو دیکھنے کے بعد میں نے پانچ questions جو ہے وہ پک کر لیے ہیں جن کے انصر آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں یہ ویڈیو انتہائی زیادہ important ہے آپ کے mind میں ستوشی ایپ کے regarding جتنے بھی questions ہیں ان کے انصر آپ کو اس ویڈیو میں میں کرنے والا ہوں کیونکہ آپ سب دوستوں کے comments میں نے read کیے ہیں ان میں جو پانچ سب سے common اور سب سے important question ہے جن پر آپ کو action لینا چاہیے وہ میں نے پک کر لیے ہیں اس کے بعد یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں تو آپ دوستوں کی طرف سے پوچھے جانے والا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ جو question تھا وہ یہ تھا کہ نصیب بھئی ستوشی ایپ کا withdraw کب ملے گا 29 تاریخ کا بتایا تھا آج 30 اپریل ہے لیکن اب تک ہمارے token جو ہے وہ receive نہیں ہوئے ہیں اس کے علاوہ دوسرا اسی question میں یہ پوچھا گیا تھا کہ listing سے پہلے ہمیں withdraw ملے گا یا listing کے بعد ملے گا تیسرا اسی question کے اندر یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ start میں ہمارے کتنے percent token جو ہے وہ unlock ہوں گے یہ پہلا question آپ دوستوں کی طرف سے پوچھا گیا تھا اس کا answer میں آپ کو detail میں دینے والا ہوں اچھا اس کے علاوہ جو دوسرا question آپ دوستوں کی طرف سے بہت زیادہ بار پوچھا گیا وہ یہ کہ ستوشی ایپ میں ایک دفعہ ہم نے اپنا withdraw address successfully link کر لیا ہے لیکن ہمارا وہاں پہ link show نہیں کر رہا جیسے پہلے show کر رہا تھا ویسے ہی آپ show کر رہے اب اس کی کیا solution ہوگی دوسرے نمبر پر یہ question بہت زیادہ پوچھا گیا تھا تیسرے نمبر پر یہ question بہت زیادہ پوچھا گیا تھا کہ ستوشی ایپ میں ہمیں pass verification میں problem کا سامنا کرنا پڑ رہے اب دو تین طرح کے pass verification کا یہاں پہ problem کا سامنا کرنا پڑ رہے وہ detail کے ساتھ میں آپ کے ساتھ share کروں گا کہ کس problem کا کونسا solution ہے اچھا پہلا یہاں پر جو ہے وہ یہ آ رہے کہ you are must be same person یعنی آپ same person ہونے چاہیے یہ question یعنی یہ error جو ہے ستوشی ایپ کی طرف سے آتا ہے حالانکہ آپ same بندہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس یہ والا جو ہے error آتا ہے اس کے علاوہ دوسرا یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس جو option آتا ہے pass verification کا وہ کام نہیں کر رہا اب ان دونوں کا جو problem ہے وہ کس طریقے سے ان دونوں problem کو solve کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا چوتے نمبر پر آپ دوستوں کی طرف سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا question یہ تھا کہ نصیب بھئی ہم نے ستوشی ایپ میں کافی سارے core one کے token جو وہ earn کیے ہیں لیکن ہمیں وہاں سے withdraw نہیں مل رہا withdraw ہمیں کب ملے گا اس کے علاوہ پانچ میں نمبر پر سب سے زیادہ پوچھے جانے والا question یہ تھا کہ نصیب بھئی کہ آپ پانچ یا چھے مشن ہمیں OEX ایپ کے اندر دیکھ رہے ہیں ان کو complete کرنا لازم ہے یا نہیں تو چلو start کر لیتے ہیں کہ ان problems کو آپ نے کس طریقے سے fix کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کے description میں میں نے آپ کو اپنے whatsapp channel کا link provide کر رکھا ہے آپ لازمی جا کر میرے whatsapp channel کو join کریں کیونکہ وہاں پر آپ کی جتنے بھی question جو آپ یہاں پر کرتے ہیں ان cancer میں آپ کو وہاں پر wise کی شکل میں دے دیتا ہوں جاکہ آپ دوستوں کو clearly وہ چیزیں سمجھ آسکے اور اس کے علاوہ بھی وہاں پر آپ کو real time میں کافی ساری updates میں دے دیتا ہوں تو چلو start کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم question number 5 سے start کر لیتے ہیں کیا پانچ missions complete کرنا لازمی ہے تو پانچ missions complete کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اگر آپ نے OEX ایپ میں پانچ missions complete کیے ہیں تو آپ کو کچھ extra benefits ملیں گے جو کہ already کئی ساری ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں لیکن اگر آپ نے complete نہیں کیے ہیں تو پھر بھی آپ کو withdraw تو مل جائے گا لیکن کافی سارے ایسے benefits ہوں گے جن کے بارے میں OEX team already بتا چکی ہے کہ جو لوگ پانچ missions complete کریں گے ان کو کافی سارے benefits ملیں گے تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پانچ missions complete کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اب یہ mission total جے ہیں لیکن اگر آپ ان میں صحیح 5 complete کریں گے mission C کو آپ complete نہیں کریں گے تو کوئی problem نہیں کرتا اگر آپ کا mission X جو ہے وہ complete نہیں اور آپ mission X کے بجائے جو ہے آپ mission C کو complete کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس کم از کم ایک core token ہونا چاہیے جس کے بعد جو ہے آپ اس کو easily complete کر سکتے ہیں طریقہ میں already بتا چکا ہوں میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے چوتے نمبر پر جو question پوچھا گیا تھا کیونکہ یہ short question ہے اس کا انصر میں آپ کو پہلے کرنے والا ہوں کہ core کے token کب ہمیں withdraw core جو withdraw ہے وہ کب دیکھنے کو مل سکتا ہے تو جہاں تک ستوشی ایپ نے core1 کے withdraw کو لے کر بات کے وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ستوشی ایپ نے official announcement کی ہے تو اس میں جو core1 کے token آپ کے پاس جو آپ referral کے درودے یہاں پر کمارے ہیں تو ان core1 کے token کو آپ withdraw کر سکتے ہیں اس project کے end کے جیسے یہ openx project جو ہے یہ end تک پہنچ جائے گا آگے جا کر میں آپ کو بتا ہوں گا کہ کیا بھی اس کی complete ending اور یہ ستوشی ایپ سے تو اس کے بعد آپ اپنے core token کو withdraw کر سکتے ہیں اور ایک core1 کی token کی جو price ہے وہ is equal to core ہے یعنی ایک core1 token جو ہے وہ ایک core token کے برابر ہے اچھا اس کے علاوہ تیسرے نمہ پہ پوچھا جانے والا جو question تھا face verification کو لے کر اب کافی سارے لوگوں کو جب وہ face verification کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک problem کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں کہ ستوشی ایپ پی طرف سے error آتا ہے کہ آپ وہی same person نہیں ہے جس نے first time یہاں پر face verification کی تھی میرے پاس خود بھی یہی problem آ رہا تھا میں نے کافی دفعہ try کیا اس کے بعد جو ہے مجھے solution مل گیا اور میں نے اس کو solve کیا اب کس طریقے سے میں نے اس کو solve کیا تھا تو جس جگہ پہ میں نے پہلے verification کی تھی یعنی پہلے میں نے outdoor verification کی تھی پھر اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں اس کو try کر رہا تھا تو میری face verification نہیں ہو رہی تھی تو میں جس location پہ میں نے پہلے کیا تھا اسی location پہ آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ نے face verification ایک دو دفعہ try کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی face verification ہو جائے گی اگر آپ نے indoor کیا یعنی کمرے کے اندر اگر آپ نے face verification پہلی دفعہ کیا تو آپ کمرے کے اندر اس کو try کریں اگر آپ نے باہر کہیں جا کر یعنی outdoor میں جا کر face verification کی تھی تو آپ کو اس جگہ پہ جانا جائے یا outdoor میں جائیں گے تو آپ کا face verification easily ہو جائے گا سب سے best وئی ہے کہ آپ اسی جگہ پر جائے جس پر آپ نے پہلے face verification کی تھی اچھا یہ تو وہ ہو گیا ہے جن لوگوں کے پاس same person کی verification کا problem آ رہا تھا یہ ان کی solution ہے اب جن لوگوں کے پاس یہ کام نہیں کر رہے یعنی face verification کی جو buttonیں جو start verification کا button ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے پہلی solution یہ کہ آپ اپنے application کو install کریں install کرنے کے بعد آپ سیدھا ستوشی app سے جو ہے وہ دوبارہ اپنے application کو download کریں یعنی play store سے جا کر آپ نے ستوشی app کو دوبارہ download کرنا ہے اپ ہی کے فائل آپ نے download نہیں کرنا جب آپ دوبارہ download کریں گے تو وہاں پر آپ try کریں گے ہو سکتا ہے آپ کا ہو جائے لیکن اگر یہ method بھی work نہ کرے uninstall کرنے کے بعد آپ install کریں گے پھر بھی work نہیں کرتا تو پھر آپ نے کسی اچھے سے phone کو یعنی کسی بھی بندے سے آپ نے phone لینا ہے اس میں آپ نے ستوشی application کو جو install کرنا ہے اچھا سا phone ہونا چاہیے جس کی ram اور یہ چیزیں اچھی ہونے چاہیے تاکہ وہ smoothly run کر سکے اس میں تو اس میں آپ نے اپنے account کو login کرنا ہے login کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر face verification کر لینی ہے تو انشاءاللہ آپ کا face verification جو یہ easily ہو جائے گا اب یہ problem جو آپ کے account میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ problem جو یہ phone کے اندر ہوتا ہے phone اس چیز کو صحیح طریقے سے کرنے ہی پاتا ہے تو اس لیے وہ آپ کے سامنے open نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ problem بھی آپ کا solve ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ دوسرے number کا جو question ہے جو کہ سب سے زیادہ آپ دوستوں کی طرف سے پوچھا گیا تھا اور سب سے important بھی ہے کہ ہم نے ستوشی ایپ میں اپنا ویڈرال ایڈریس تو لنک کر دیا ہے لیکن وہاں پہ لنک شو نہیں کر رہی یعنی سٹیل ہمارے پاس وہی option آ رہا ہے جو ویڈرال ایڈریس لنک کرنے سے پہلے ہمارے پاس آ رہا تھا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ویڈرال ایڈریس لنک ہو چکا ہے یا نہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طرح ہم آپ اپنا ویڈرال ایڈریس لنک کر رہے تھے اس طرح اگر آپ نے فیس ویریفکیشن کی ہے فیس ویریفکیشن کے بعد آپ نے لنک ویڈرال ایڈریس پہ کلک کیا ہے لنک ویڈرال ایڈریس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا option جو کہ یہاں پر میں آپ کو سائٹ میں سکرین شارٹ دکھا رہا ہوں کچھ اس طریقے کا option آپ کے پاس آیا ہے کہ یعنی آپ کا جو ویڈرال ایڈریس سے وہ سکس ایکسپولی لنک ہو چکا ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے یہاں پر ویڈرال لنک یعنی ویڈرال ایڈریس لنک کرتے وقت آپ کے پاس فیس ویریفکیشن کو option نہیں آرہا ویسے یہاں پر آپ کو جو سکس ایکسپولی دکھایا گیا ہو آپ نے فیس ویریفکیشن نہیں کی ہوگی تو پھر آپ کو دوبارہ یہاں پر اپنا ویڈرال ایڈریس لنک کرنا ہوگا جو کہ آپ کر سکتے ہیں دس طریق تک اس کو اگر آپ پر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تو بہت سیمپل اگر آپ نے فیس ویریفکیشن کے ساتھ اپنا ویڈرال ایڈریس لنک کیا ہے تو آپ کا ویڈرال ایڈریس لنک ہو چکا ہے شو نہیں کر رہا اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے میرے ایکاؤنٹ پر بھی آپ تک شو نہیں کر رہا ویڈرال ایڈریس لنک ہو چکا ہے لیکن اگر آپ نے فیس ویریفکیشن نہیں کیا ہے تو آپ کو دوبارہ سے اپنا ویڈرال ایڈریس لنک کرنا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ کویسٹن کی طرف جو کہ سب سے بڑا کویسٹن ہے اور آپ نے اس کو دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ کویسٹن کی طرف جو کہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے اس کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے اس کویسٹن کو ٹوٹلی میں نے تین جز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پہلا یہاں پر جو جزیں وہ یہ ہے کہ ستوشی ایپ کا ویڈرال کب ملے گا تو ستوشی ایپ نے کہا تھا کہ ستائیس تاریخی ڈیڈائن دی تھی ستائیس تاریخ سے پہلے جن لوگ نے اپنے ویڈرال ایڈریس لنک کیا ہوں گے ان کو انتیس تاریخ پر ایرڈروپ ملیں گے لیکن اب اس جز کو ایکسٹینٹ کر دیا ہے دس ماہی تک کر دیا ہے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ دس ماہی تک آپ اپنے ویڈرال ایڈریس کو لنک کر سکتے ہیں گیارہ یا بارہ ماہی کو ہمارے ٹوکن جو ہے وہ ہمارے ایکاؤنٹ کے اندر ریسیف ہوں گے اوئی ایکس ایپ کے اندر ریسیف ہوں گے اب اس کے حوالے سے ستوشی ایپ نے کوئی کلیئر کٹ بات نہیں کیا ہے لیکن اپنی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ویڈرال ایڈریس لنک ہوتے ہیں تو ایک سے دو دن یعنی چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر ہمارے ٹوکن جو وہ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے تو اس سیدھ کو ایکسٹینٹ کرنے کے بعد جہاں ہمیں انتیس اپریل پر ٹوکن ملنے تھے وہ اب ہمیں جائے کہ کیا ہمیں ویڈرال جو ہے وہ لسٹنگ سے پہلے ملے گا یا لسٹنگ کے بعد ملے گا تو میرے بھائی آپ نے اپنے مائنڈ میں اس بات کو رکھ لینا ہے کہ لسٹنگ سے پہلے آپ کو ویڈرال ملے گا کیونکہ جب تک آپ کو ٹوکن نہیں ملیں گے اس وقت تک یہاں پر لسٹنگ نہیں ہوگی اب یہ بات کنفرمنی ہے کہ لسٹنگ سے کتنا ٹائم پہلے آپ کو یہاں پر ویڈرال مل سکتا ہے اب کافی سارے لوگوں نے یہاں پر یہ بھی پوچھا تھا کہ ہمیں جو ہے فائنل ویڈرال کب تک ملے گا یعنی وہ دن کب ہوگا جب ہم اپنے ٹوکن کو ویڈرال کریں گے اپنے والٹ میں کب لے کر جا سکتے ہیں تو میرے بھائی تقریباً گیارہ بارہ طریق کو اس کی جو ہے یعنی یہاں پر ہمیں ٹوکنز مل جائیں گے اور پندرہ یا بیس تاریخ سے پہلے پہلے ہمیں یہاں پر لسٹنگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے ہی لسٹنگ ہوتی ہے لسٹنگ کے بعد فوری طور پر آپ اپنے ٹوکن کو سیل کر کے یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جس بھی والٹ میں چاہے اس کو ویڈرال کر سکتے ہیں اچھا اس قویسٹن کا تیسرا جز جو کے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کافی سارے لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ نسیب بھائی ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے کتنے پرسنٹ ٹوکن جو یہ انیشیلی انلاک ہوں گے یعنی سٹارٹ میں ہمیں کتنے پرسنٹ ٹوکن دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے نہ تو اوپن ایکسٹرین نے کوئی کلیئر کٹ بات کی ہے اور نہ ہی ستوشی ایپ نے کوئی کلیئر کٹ بات کی ہے لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے تو ہمیں جو ہے پندرہ پرسنٹ سے لے کر پچیس پرسنٹ تک جو ایئرڈراب دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب پہلے میں نے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ بیس سے لے کر پینتیس پرسنٹ لیکن وہاں پر ہمیں جو ہے وہ چیز اب دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ہو سکتے تھوڑا سے زیادہ ملے لیکن پندرہ سے لے کر پچیس پرسنٹ کے بیچ جو ہے میں ٹوکن جو یہ انیشیلی انلاک ہوں گے جس کو ہم ویڈراب کر سکتے ہیں سٹارٹ کے اندر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے اپنے ویڈیو چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے ابھی جا کر اس کو لازمی جوائن کیجئے تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ملتے رہے اور آپ اس جیزوں کو فالو کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ